حسن کی شان حسین کی اولاد کی حسن کی شان راستے میں چلتے تھے نہ تو پردہ ڈال کے چلتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے کتاب نہیں لاسکتے تھے یہ حیرت ہے کہ لوگ حضور کے نور کی بات کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی حقیقت کی بات کرتے ہیں اقبال نے اپنی زندگی میں کہہ دیا محمد صر وحدت ہے کوئی رمزون کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جاتا کسی کو پتا نہیں حقیقت محمدی کیا ہے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے پور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب دیرا بات تو حضور کے حسن کی چلے گی تو دور چلی جائے گی لیکن میں حسین آزم کے خاندان اور ان کی نسل پاک کے ایک شہنشاہ کی بات کر رہا تھا بات یاد آگئی حسین کے حسن سے حضرت سرکار امام علی رضا نیشاپور پہنچے علماء کا مقام محدثین کی جمع امام محمد بن اسلام توسی آئے امام ابو زراء آئے اور ان لگے حضور چہرہ انور کی زیارت کریا سنے سنو راجکوٹ اور اطراف سے آنے والے ذرا کان کھول کر سنو کہ حسین کی نسل پاک کا حسن کیسا ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا تصور کریں ہاں کہ کتنا عظیم حسن تھا کہ نقاط ڈال کر چلا کرتے تھے اللہ اکبر یوسف کے حسن کو سبتر سلام ہے مگر محمد عربی کی نسارت کو ویراست سے شان بھی بے مثال ہے ذرا تصور فرمائیں علماء کی جمع بیس ہزار سے زائد محدثین موجود اس دور میں بیس ہزار سے زائد محدثین موجود ہیں اور امام علی رضا اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں پردہ ڈالا ہوا ہے کسی نے چہرہ نہیں دیکھا آج دل مچل رہا ہے کہ چہرہ دیکھا جائے وقت کے بعد بڑے محدث علماء بیٹھیں بخاری میں بار بار ان کا نام آتا ہے امام ابو ذرا محمد بن اسلام توسی دونوں بہت بڑے محدث ہیں ہاتھ بان کر کھڑے ہوئے وقت کے بہت بڑے بڑے محدثین کو خیال لکھنا چاہیے کہ اولاد حسین کی شان ابو ذرا ہاتھ بان کر کھڑے اور گزارش گزارے سرکار چہرہ انور سے پردہ ہٹایا جائے جلوہ دکھایا جائے اور ایک حدیث سنا دی جائے جو آپ نے اپنے آباؤ اجداز سے سن رکھی جب ارضیاں لگائی گئی نا آئے 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 کالا وار والو فخر کرو کہ جن سے اقیدت رکھتے ہو ان کا شجرہ کن سے ملتا آئے 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 ناز کرو کہ قدرت نے کالا دل نہیں دیا کہ یہ سوال کریں کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے وہ دل دیا ہے وہ دل دیا ہے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا امام علی رضا سے مہدیسین نے کہا ان دو مہدیسین اور بیس ہزار لوگ تھے لکھنے کے لیے تیار اس دور میں حضور ایک حدیث سنا دیں جلوہ دکھا دیں لوگوں نے چیخ چیخ کر ارضیہ لگائیں زہرہ کا بیٹا ہے خادموں سے کہا ہٹا دو پردہ آج دکھا دو جلوہ اور جو جلوہ دکھایا ہے قسم خدا کی امام علی سنت نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے السوائق میں لکھا ہے ابن حجر نے لکھا ہے اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کیا لکھا کہ علی رضا کے چہرے سے مولا علی رضا کے چہرے سے جیسے ہی پردہ ہٹا لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا یہ حسن تھا کہ چلانا شروع کر دیا یہ حسن تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ تحییتو حسنہ کے نور کی روشنی کو دیکھ کر اللہ اکبر ان کا معاملہ یہ ہوا کہ لوگ زمین پر لوٹنے لگے لوگ لوٹنے لگے اس حسن کی کنڈیشن کیا تھی جس کو دیکھ کر بے قراری پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے جب صدیوں بعد نور کی شان یہ ہے تو سیدہ زہرہ کے بابا کا مقام کیا اللہ 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 ارز یہ کر رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا نور امام علی رضاق کو اطاف فرمایا تھا نتیجہ لوگ چلانے لگے چہرہ دیکھ کر رونے لگے زمین پر لوٹنے لگے آپ سوچیں کہ اس حسن کی دعوانی کیا ہوگی اس حسن کی چمک کیا ہوگی اس حسن میں حرارت کیا ہوگی اللہ اقبر قبیرہ سرکار امام علی رضا سے عرض کیا گیا اچھا جب لوگ چلانے لگے نا تو امام ابو ذورہ زور 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 خاموش ہو جاؤ بھئی خاموش ہو جاؤ تم نے دیکھ لیا سب کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا لیکن کچھ سن لیتے ہیں جو ہم آگے تک سنا دیں کا حضور ایک حدیث پڑھ دیجئے حضرت امام علی رضا نے وہ حدیث پڑھی اور کہت سنی ابو موسیٰ القازم سبحان اللہ ان ابی جعفر سبحان اللہ ان ابی محمد الباقر سبحان اللہ ان ابی زین العبدین سبحان اللہ ان ابی حسین ابن علی ان ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال علی حضرت علی سے روایت کیا قال قررت عینی و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام قال سمیت رب عزوجل صلی اللہ یقول لا الہ اللہ حسنی سبحان اللہ و من قال دخل حسنی و امین من عذابی سبحان اللہ او کما قال علیہ السلام یہ وہ سند ہے جس کو امام احمد ابن حمل نے کہا تھا کہ اس سند کو پڑھ کر اگر میں پاغل پہ بھوک دوں تو اللہ پاغل کو ان ناموں کے سب یہ پندرویں صدی کے مولوی صاحب کا فتوہ نہیں ہے غوث آزم جس کو جس غوث آزم اپنی زندگی کے شروع میں جس کو اپنا امام کہتے ہیں امامی کے لفظ سے حضور غوث آزم شہنشاہ بغداد جسے یاد کرتے ہیں یعنی اپنی اپنی زندگی کے شروعات میں خود سرکار بغداد جس کی تقلید کرتے ہیں اس امام کو احمد ابن حمل کہتے ہیں اور احمد بن محمد بن حمل کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ مقدس نام ہے کہ ان کو پڑھ کے اگر میں مجنوب دم کر دوں تو اللہ اس کے جنور کو ختم کر کے اس کو اقل کر دوں صبحان اللہ ترجمہ کر دوں امام علی رضا نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد موسیٰ قاضی صبحان اللہ وہ کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جعفر صادق سے وہ اپنے والد سرکار محمد باقر سے روایت کر Emergency وہ اپنے والد امام زین العبدین سے روایت صبحان اللہ وہ اپنے والد سرکارِ تاجدارِ کربلا مولا حسین سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے والد مولا علی بن ابو طالب سے روایت کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں فرمایا کیا جملے مولا کائنات حبیبی و قررت و آئین میرے محبوب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ کی رسول نے فرمایا علیہ حیدر علیہ پاک کے جملے میرے محبوب میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جبریل سے روایت کی جبریل نے کہا میں نے اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ جنیا کوئی سی قلعہ سے پریشانی ہے جی جی یہ مت کہو باقی سب کہو اور اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو داخل ہو گیا اس قلعہ میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا پتا چلا عذاب سے امان پانے کے لیے مغرب کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے عذاب سے امان پانے کے لیے سعداد کے قدموں میں آنے کے اللہ